آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ چانل آپ سبی کا استقبال ہیں نیوز اینڈ چانل پر آئے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں سب میڈیا میں ایک شوشل میڈیا میں آپ کا ایک ویڈیو غریر ہو رہا کہ ابو فضل ایم بیٹی جائن کرے تھے گل کے تو اس پر کہاں تک سچا ہی ہے یہ بات کہ آپ واقعی میں ایم بیٹی جائن کرے یا یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابو فضل کے نام کو یوز کر دیکھو اس کے پر آپ کا کیا کہنا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھو میرے عزیز دوستو میرے میڈیا کے سارے بھائیوں ساتھیوں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا میں آپ لوگ چار پانس دن سے بڑے پریشان بھی ہے بڑے فکر مند بھی ہے بڑے ٹیلی فونیں بھی آ رہے میرے کو لیکن میں یہ طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے اور تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے آپ لوگوں کو وقت نہیں دے پایا لیکن آپ لوگوں کے ذریعے میں یہ چیز کلیر کر دوں صاف کر دوں کہ ہمارے جسم کے اندر خون بھی دوڑتا ہے تو اللہ اللہ رب العزت کا ہم شکر مانتے ہیں اللہ اللہ کے حبیب کا اس کے بعد یہ ہماری ایک ہی جماعت صاحب جو ہمارے بڑے جو ہمارے سالار مرحوم اللہ رحم الجنہ ان کے دور سے ہمارے والد ہمارے دادا بھی یہ جماعت کے لیے اپنا وقت بھی صرف کرے اور اپنا خون بھی صرف کرے میں رہی بات دوسری یہ بتا دوں کہ ابو فصل کوئی جماعت سے وابستہ نہ ہوئے میرے بھائی نہ تو کوئی جانے کی ضرورت ہے میری اپنی جماعت ہے مجلس اتحاد المسلمین آج سے انہیں چالیس بھیالیس سال سے ایک دیوانگی سے چاہتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کو یعنی کوئی حد باقی نہیں رکھے ہم اللہ اور اللہ کا حبیب گواہ ہے اس بات کا اللہ کا حبیب گواہ ہے رہی بات جس طریقے سے جو میڈیا میں جس طریقے سے جو آب و ہوا پھیلے ہوئی ہے اور جو ابو فصل کے نام کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے ام بی ٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے نہ زندگی میں کبھی رکھوں گا میں انشاءاللہ کوئی اور پارٹی سے بھی یا آپ کو کلیر کر دوں حالانکہ مجلس اتحاد المسلمین میں میرا کوئی اہدا نہیں ہے نہ میں کوئی بھی اہدا میرے کو چاہیے میرے کو کوئی نہیں لیکن میری چاہت ہے میرا غرور ہے میری جماعت میری آن ہے میری جماعت میری شان ہے میری جماعت یہ آپ لوگوں کو کلیر کر دے رہوں میں آپ لوگ اس بات سے تو آپ لوگ سہمت بھی ہو گئے ہوں گے اور سمجھ بھی گئے ہوں گے رہی بات وہ ایک حادثے کے روپ میں آپ لوگ دیکھ سکتے آپ اگرچہ میں جا رہا ہوں کوئی روک ہے اگرچہ تو میں برابر رکھتا ہوں اگرچہ کوئی مل رہے ہیں تو برابر میں ملتا ہوں ویسی کوئی بات نہیں ہے اور رہی بات اس کو جس طریقے سے ایڈٹ کیا گیا جس طریقے سے جو وائرل کیا جا رہا میں ایم بی ٹی جہنڈ کر لیا فلانا جہنڈ میرے بھائی کوئی جہنڈ نہیں کر آنا میرے کوئی کوئی تعلق ہے میرے کوئی کوئی تعلق بھی نہیں ہے میرے لیے کل بھی میری جماعت تھی میرے مرحوم اللہ رحم الجنہ میرے والد کے دور میں بھی وہ ایک ہی جماعت تھی اور ہماری اور ہم جانے کے بعد ہم رخصت ہونے کے بعد ہماری نسلے بھی انشاءاللہ جماعت سے واپستہ رہے گی جماعت سے تو یہ جو ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی جا کے ایک رحمون روا پر ان کی مدد کر رہے تھے تو یہ واقعے میں ویڈیو وائرل کرنے کا کوئی مطلب تھا یا ایک انسان کے مجبوری کے لیے کچھ بات کر رہے تھے میرے بھائی ان کے اسرار پر بے حد اسرار پر میں جو وہاں پہ جو مساکین ہیں جو مستحق لوگ ہیں ان سے میں نے بات چیت کی سمجھے میرا مقصد کوئی دوسرا نہیں تھا ویسا تو میں پورے یعنی میں تو خرک اگرچہ یہ ہاتھ سے کرے تو فرمان یہ ہے کہ یہ ہاتھ کو بھی پتا نہیں چلنا اس لئے اس چیز کو نہیں دھورانا چاہ رہا ہوں اس چیز کو نہیں دھورانا چاہ رہا ہوں یہ ایک بات آپ لوگوں کو کلیر کر دوں میں صرف وہاں پہ کسی کی اسرار پر کسی کی زبردستی سے میں وہاں پہ پہنچا اور دوسرا میرا کوئی ارادہ نہیں میرے بھائی کوئی مقصد نہیں میرا اور جانے کی وجہ وہ مستحق لوگوں تک تاکہ ان سے ملاقات کروں دو باتیں میں نے وہی کی لیکن اس کو بھی غیر الگ انداز میں اگرچہ پیش کیا گیا تو میرا کوئی وہ نہیں ہے میرے بھائی اور رہی بات اور ایک مرتبہ یہ کہہ دوں تاکہ آپ لوگوں کو اور سارے چہنے والوں کو پتا چل جائے یہ جماعت میرے لیے میری آنے میری جانے میری شانے اور میرے رخصت ہونے کے بعد میری نسلیں میری اولادیں ہیں نا وہ اولادیں بھی جماعت کے لیے کام کرے گے انشاءاللہ اللہ شاہد ہے میرے کوئی اس سے زیادہ اور صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے اور ہمارا ہیرو حبیب ملت اکبر الدین عویسی تھے ہے اور ہم مرے دم تک رہیں گے انشاءاللہ رہیں گے اور نقیب ملت بارس رسد دین عویسی ہمارے صدر تھے صدر ہے صدر رہیں گے انشاءاللہ یہی کہنا تھا میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں اب آپ لوگوں کے ذریعے میں یہ میسس دے دیا کیونکہ ہمارے کچھ لوگ فکر مند ہیں میرے کو بھی کالیں کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی کالیں کر رہے ہیں لیکن میں تین چار دن سے میری طبیعت خراب تھی اس لئے میں نے تاخیر کیا آپ لوگ کے سامنے آنے کے لئے اب آپ لوگوں کو کلیر بتا چکا ہوں میرا کوئی پارٹی سے میں وابستہ آنے ہوں میرے بھائی میری چاہت میری جماعت ہے مجلس اتحاد المسلمین اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیں مرے دم تک رہے گی انشاءاللہ اللہ حافظیکم انشاءاللہ اگرچہ آپ لوگوں کو کوئی میرے سے تکلیف بھی ہے میں معذورت خواہ ہوں بھائی معافی چاہتا ہوں بھائی کیونکہ تم لوگوں کو ناراض میں نہیں کر سکتا کیونکہ تم میرا قرور ہیں ابو فضل کا قرور ہے آپ لوگ واقع مدعوانا والحمدللہ رب العالمين